بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں تو آپ لوگوں کو شروع سے یہی بتا رہا تھا کہ اتیاد کریں کسی بھی ائر لائن کی ٹکٹ جو ہے وہ ابھی نہ لیں جب تک ان کا کوئی رول نہیں بن جاتا یہی بتاتا تھا کہ بھئی آپ لوگ کیونکہ ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں بنگلہ دیش کی انڈیا کی اور اور بھی ملکوں کی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ یو اے ائرپورٹوں میں ابود عبی شارج آئی در ادھر اترے ہیں تو ان کو ائرپورٹ سے باہر نہیں نکالا جا رہا وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جب تک یہ کلیر نہ ہو اس وقت تک آپ لوگ ٹکٹ وغیرہ جو ابھی نہ کروائیں اور اگر کروانی بھی ہے تو جو اس میں پرفیشنل لوگ ہیں جو ٹکٹنگ والے ہیں یا ان کے ہیڈ آفیس سے پوچھیں کہ میں تو آپ کو ہر بار یہ بتا رہا ہوں ان کے ہیڈ آفیس سے ضرور رابطہ کرنے سے پوچھیں کہ ہمیں ٹکٹ کروانی چاہیے اور کیا کیا کروانی سے پہلے کیا کیا چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہیں کمپیوٹر میں ہم نے کیا کیا چیزیں درج کرنی ہے کیا کیا ان کی ایپک کرنی ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر آپ لوگ ابھی آپ لوگ بالکل ٹکٹ بوک نہ کروائیں اور جب تک یہ کلیر نہیں ہوتا ان کا معاملہ کیونکہ ابود عبی بلکل جو ہے یعنی شارج آجمان ریاسل خیمہ ابھی آپ کسی کی بھی ٹکٹ بوک نہ کروائیں جب تک دو چار دن میں ان کی انشاءاللہ صورتی حال کلیر ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ ٹکٹ بوک کروائیں اور جی ٹی آر ایف کی جو دبائی کی آپ دبائی جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگوں کو لازم ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کی اپرویول لیں اپرویول لینے کے بغیر آپ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے وہاں پہ اوفیشلی انہوں نے اعلان کی ہے تو باہر اللہ تعالی آپ لوگ کے لیے آسانی ہے باہر دفع میں انشاءاللہ تعالی خیر کریے سے آپ لوگ کے لیے سارے اللہ تعالی مسئلے حل کرے گا لاکھوں لوگ ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ جیران اگوانستان ہی در لاکھوں لوگ ہیں انہوں نے کوئی نوع کے مسئلہ حل کرنا ہی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا کہ انہوں نے بلانا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے نئے سے نئے رول بنائیں گے کبھی ختم کریں گے تو باہر ابھی یہ ہے کہ بھی تھوڑا تیاد کریں ٹکر نابو کرویں جب یہ کلیر ہوگا تب آپ کرویں السلام علیکم